ملوچستان ہائی کورٹ بار کانسل کے صدر افضل حریفال علی احمد کورٹ ایڈوکیٹ راہ بلیدی اور دیگر کی پریس کانفرنس پریس کانفرنس میں صدر افضل حریفال اور راہ بلیدی کا کہنا تھا کہ آج پاکستان کی عوام کے سامنے اپنے مقدمیں رکھنے جا رہے ہیں ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج تک جو تین ڈرافٹیں آپ کے سامنے آئی ہیں پہلا ڈرافٹ عوام کے سامنے ہمارے میڈیا کے سامنے بزریہ میڈیا آیا دوسرا ڈرافٹ آیا کھل ایک تیسرا ڈرافٹ ہمارے پاس آیا لیکن ہمارا یہ پہلے دن سے ہمارا مطالبہ تھا یہ جو ریفانوں سے لائے جارہے ہیں یہ جو ریشری سے متعلق ہے ان تمام ڈرافٹ کو نہ تو بار کانسل میں بیجا گیا نہ بار کانسل کو اعتماد ملیے گیا نہ باریشن کو اعتماد ملیے گا ہمارا سب سے پہلے یہ مطالبہ ہے کہ حکومت جو بھی آئین سازی کرتا ہے جن کا طالب جوڈشری سے ہے وہ براہ راست وہ ڈرافٹ کو وکیلوں کے ساتھ شیئر کریں مارکو سرس کو اعتماد ملے باریشن کو اعتماد ملے اس کے بعد آپ کسی آئینی امنمنٹ میں جائیں اور دوسری بات علی حمد صاحب نے کہا کہ جب قاضی فائز حصہ جب ملک کا چیف جسر پاکستان بنایا جا رہا تھا تو ایٹی ڈے پہلے اٹھاسی دن قبل اس کا نوٹفیشن ہوا تھا بطور چیف جسر آج چھے دن رہ گئے ہیں آج تک جسر منصور علی شاہ کا وہاں بطور چیف جسر وہاں پر نوٹفیشن نہیں ہوتا ہے یہ جتنے بھی ریفارنس کی جا رہے ہیں ایک تو جوڈشری کو کمزور کیا جا رہا ہے ججز کے پاور کو ختم کیا جا رہے ہیں اور دوسرا وہ اسٹیبلشمنٹ جو اپنے مرضی کے جو جاتے ہیں ان کو پاور کیا جا رہے ہیں ہم ایک آئین سازی کرنے جا رہے ہیں ہم قانون سازی کرنے جا رہے ہیں آئین سازی کے اندر بھی وائلشن ہو رہی ہے آئین سازی کے اندر بھی عراقین پارلیمنٹ کو اٹھایا جا رہا ہے اور جو حکومت کے عراقینے وہ بھی اختلاف رکھے ہیں وہ بھی اس جگہ پر محصور ہیں یہ کیسا آئین سازی ہے جو سب سے وہ عوام سے بھی چھپایا جا رہا ہے وکیلوں سے بھی چھپایا جا رہا ہے اور دو عراقین پارنمنٹ سے چھپایا جا رہا ہے ملک کے اندر جو مجموعی صورتحال ہے اس کے اندر انتہائی غیر یقینی صورتحال ہے اور انتہائی ابتر حالات ہیں ہمارے چاہے وہ معاشی ہو چاہے وہ سماجی ہو چاہے وہ سیاسی ہو اور اب اس کے اوپر طرح انتیاز یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ ایک ایسی آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے جس کا کسی کو پتا نہیں کہ اس آئینی ترمیم کے اندر اس مسوعدے کے اندر کون کون سے نکات ہے اور کیا ہے ہمارے عوام کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آئین ہمارا ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے جو پاکستان کے لوگوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے یہ عوام کا سوشل کانٹریکٹ ہے عوام کو اس کا پتا ہونا چاہیے کہ میرے ایگریمنٹ کے اندر کیا چینجز کی جا رہی ہے اتنی بڑی غلطی میرے خیال میں آج تک پاکستان میں نہیں ہوئی اور آپ لوگوں کو اس چیز پر مجبور نہ کریں کہ پھر لوگ یہ چیز سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہمارے لیے اس جمہوریت سے عمریت بہتر ہے ایڈوکیٹ علی احمد کرت کا کہنا تھا کہ کوئی بھی جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے نہیں روک سکتا حکومت ظلم اور جبر کے ذریعے آئینی ترمیم پاس کر رہی ہے ابھی تک لوگ منسٹر کے پاس آئینی ترمیم کا ڈرافت تک نہیں ہے جبکہ افسوس کے ساتھ کہنا پر رہا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے تین ججز سہولتکار بنے ہوئے ہیں وش نیوز کوئیٹا بلوچستان